نماز پڑھے گا اب گناہ کرنے کی ایبیلٹی اس کی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے نماز انسان کو بےہیائی اور برائی سے روکتی ہے منع کرتی ہے کہ یہ کام نہ کرو پکڑ لیتی ہے نہیں ہے جیسے ازان آپ کو مسجد کی طرف بلاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ازان ہو تو آپ کو ایسا جناب ازان اٹھا کے تو مسجد میں لے آئے جس طرح وہ فیزیکلی ٹینجیبل نہیں لے کے آئے گی صرف انٹیلیکچول ہے یہ بھی انٹیلیکچول صرف دعوت ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص گناہ کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دسا دے نہیں آپ کی مرضی ازان ہو مسجد کی طرف جائیں یا کہیں اور چلیں ہاں آخرت میں عذاب دے گا اسی طریقے سے اگر آپ نیکی کے راستے طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شیطان فیزیکلی آگے کھڑا ہو جائے کہ میں اتنوں مسجد نہیں وڑن دےڑا یہ بھی نہیں ہوگا شیطان بھی صرف بلاتا ہی ہے تو یہ ہے جو نماز برائی اور بے ایائی کے کاموں سے روکتی ہے یعنی نماز پڑھنے والا اگر فی نفسی نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو اہد کر رہے ہیں ان کے اوپر غور و تفکر کرے تو اسے یہ برائی سے روکتی ہے روک لے گی نہیں ہے کہ زبردستی روک لے گی نہیں صرف ایک دعوت ہے کہ انسان لگا رہے لگا رہے لگا رہے آستا آستا اپنی اپرومیٹ کر لیتا ہے باقی اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ آجی نمازی لوگ ہیں وہ برے کام بھی کرتے ہیں اس میں نماز کا کوئی خصور نہیں ہے اور نہ اس طرح کرنے سے نماز کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے بعض کہتے ہیں ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ بعد میں پھر برے کام کرنے ہیں تو برے کام نہ نہ کرو اور دوسرا برے کام کرنے سے نماز کے فرضیت تو ظایر نہیں ہو جائے گی نماز اپنی اپنے پڑھنی ہے اور نہ ان کے کرنے سے نماز کا فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ختم کر دے گا وہ الگ سے ایک نیکی ہے قیامل دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ مطلب بچ جائے گا جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں ہے ایک بندہ کہہ کہ میں نے اپنے کسی رشتدار کا ایک لاکھ روپے دبایا ہے تو میں تحجد کے پہلے دو نفل پڑھنا سا اب چار پڑھ لیا کروں گا معاف ہو جائے گا نا ناٹ اٹال ایسا نہیں ہوگا تو گوگلی بات قطع نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اسی لئے سورہ نسان میں آیا ہے جو لوگ یلیتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں انہیں پیٹ میں دوزق کی آگ بھر صحیح مسلم مدیس ہے قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کی پہاڑوں نیکیاں ہوں گی لوگ رشت کر رہے ہوں گے لیکن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو نہاک مارا ہوگا کسی کو نہاک ڈانٹا ہوگا کسی کا خون نکالا ہوگا اور وہ لوگ آ جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو بڑی زیادتیاں کیا ہمارے ساتھ نیکیوں سے تو وہ جنت میں جا رہا ہوگا اللہ کہے گا اچھا آج بدلہ ہے یہ تو پیسے تو تمہیں دے نہیں سکتا تو آؤ اس کی نیکیاں آج کی کرنسی نیکیاں لوگ لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے وہ پاڑوں جیتی نیکیاں ختم احسر کانینی جیے صحیح مسلم شریف ہے اے بزرگ شریف یا علماء شریف کی کہانییں نہیں ہیں اور یہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ نبیل اسلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو دنیا کا مال اس کے پاس نہ ہو آم نے فرمایا کہ میری عمد کا مفلس وہ ہے جو یہ نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تو وہ لوگ کیامل دن اس کی نیکیاں کہ کر کے لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا اب تو مصرح ختم اللہ فرمایے گا اچھا اب نیکیاں تو نہیں ہیں اس طرح کرو اپنے گناہ اس کے خاتے میں ڈالنا شروع کرتا جس نے اس سے بدلہ لینا ہے نا کوئی کہہ جی میرے میرے اس نے ہزار دیرم دینے تھے میں ایک لاکھ گناہ اپنے اس کے خاتے میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی کرتے 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 اس کو اندہ مو دوزک میں ڈال دیے جائے گا اور جن لوگ ایسا زیادتی ہیں وہی ہوں گی ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کی موقعیں تھوڑی بہت کام پڑی ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے تو سر یہ آپ سمجھ لیں نماز پڑھنے کا داڑی رکھنے کا کتن یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی آپ کے فراد معاف ہو جائیں گے دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے یہ پیک اڈ چوز نہیں ہے اس میں تھوڑے سے معاملے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گریفت کر سکتا ہے سورہ بکرہ میں جو سیون یونیورسلی ٹرو تھا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی ایک گناہ بھی ایسا کیا کہ اس گناہ نے اس کو گھیر لیا وہ مارا گیا اس کے لیے پھر دوزک ہے ایک گناہ بھی کسی کو دوزک میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے گناہ چھوٹا سا بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ ایک مکھی تھی اڑا دی اس کو کوئی پروائی نہیں یہ فرق ہے تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ صرف اعلان ہی کر رہے ہوتے ہیں خواہش بھی اس کی رکھ رہے ہوتے ہیں تو خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ پتا ہے مورال آس تو ہر بندے کو پتا ہے دنیا کے ہر انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو تو مورال آس تو آپ کو پتا ہے پیسہ دمانا یہ غلط ہے تو پتا ہے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے نیک لوگوں کے راستے پہ چلا برے لوگوں کے راستے سے بچا تو اس کا مدد ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کوشش نہ کر رہے ہیں صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہوں تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا اگر کوئی کہے جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر لے پیٹ بھر جائے گا فیزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی اس طرح نیک بننے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک 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 کو بنے گا جب تک ایفرٹ پوٹنی کرے گا سیریس انہیں ڈاٹر سرار صاحب کی بات جاتا گیا رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کام ہوگا جہاں در فرمائے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ مجھے نیک بنا دے تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ درے بڑا آئینہ دوئے تو منہوں تو اپنے پوٹھے کام بھی چھڑنے پہ جڑنے لے تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا اس کے اینڈ پر انہوں نے ایک دعا کرائی ہے سر اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نگل جاتے ہیں وہ جملے دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر جو انہوں نے ایک سو آٹھ گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں قرآن اکیڈمی کراچی میں ان کا اگر تو واقع ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں اور اگر ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اور دعاوں کی اتنا ایک دعا ہی ہوگی اس کے بعد انڈ ڈیزرٹ کچھ نہیں نکلے گا تو وہ بھی اور نمازوں کی اتنا ایک نماز ہی ہوگی اس کا انڈ ڈیزرٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ کہ نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوٹنا پڑ جائے گا کدھرے بڑا آئینہ دوے ڈر رہے ہو گئے دروں وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھولے گا تو میں تھنڈا پانی پیوں گا اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم اسطری سے ہاتھ جل جائے وہ دوبارہ تھنڈے اسطری کو بھی آل لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے دعوت میں مثلا میں اپنی بات کر رہتا ہوں بریانی پکا لیں تو اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک منٹر ہوں بریانی کی خوشبوب محلے سے گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے پھر ایک میں ایک توں باقی سارے فٹے ہوں یہی ہوگا نا لیکن بریانی کھانے سے ایک منٹ پہلے ایک کلین شیف بندہ میرے کان میں آکے کہ کہ یہ جو دس داڑی والے ہیں جو آپ کے بڑے محتقی دین ہیں آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا وائے تو میں کیا اس کلین شیف سے کہوں گا تو انہوں نے داڑی نہیں رکھی میں دریگالی نہیں بننی ہائے داڑی کے پہلے پوری کار ہوگا ایسا یا میں کہوں گا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں یہ بھی میں نہیں کہوں گا جو عام لوگوں کہتے ہیں قرآنوں سے میں لکھا کہتے ہیں بزرگانوں نے سمجھایا اور زہر کھاندے رہنے تو انہوں تو اڑا ایمان ہی مار کے رکھ چڑے ہونے نے میں اچھی تھے بہن اچھی ایک اچھڑے تو اڑے ہونے نے اچھا تو وہ دس کے دس بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں اس میں زہر کوئی نہیں ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی مرے گی کہ نہیں کیونکہ جان کی پڑ جائے گی اچھا وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لباری ہوگی تھوڑی در پر لباری تھی اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے سر اسے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ اکرام یا اہلِ بیعت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہ اسے بچا کرتے تھے معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجہ تک محفوظ ہو جاتے تھے ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی تھی جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا نماز روک رہی ہے نیکی کہ کاموں کی طرف بلاری اور برائی سے روک رہی ہے لیکن وہ صرف آواز دے دیکھے زبردستی نہیں کرے گی اثر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا آپ کا پکار استدار شیطان جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بڑی ایسٹونیشنگ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے ٹونٹی ٹو قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو بائیس نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا دوزکیوں کے لیے دوزک کا تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا یعنی اکثریت ان اللہ وعدکم وعد الحق دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا کیا وعدہ کیا تھا کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزک میں پھیکوں گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ دل میں یا باہر کہ تو نماز نہ پڑ انشاءاللہ میں تجھے بکشوال ہوں گا تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان کیامل دن کے کہا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے لانے برات کرتا ہوں شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور یہی وعدہ کیا ہوا ہے اور یار اللہ بڑا غفور رہیم ہے تولے عمل اور جو بھی ہے بکشا جائے گا یہ شیطان وعدے قرار ہوتا ہے شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بکشوال ہوں گا یہ تو نہیں وہ کہتا وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی تو نبی علیہ السلام کا امت ہی ہے تجھے اللہ تعالیٰ بیسی چھوڑ دے گا وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے یہ شیطان کے وعدے ہیں اور کتنا دھوک ہے اللہ کے نام پر ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فیلم چلا دی ہے شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے دیکھ وما کانا لیا علیکم من سلطان مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا یہاں تو کہتے شیطان نے کام کر رہا تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیعاتیں مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے اگر گورنمنٹ ناؤسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صاحب میں پڑھے ایک لاکھ روپیہ فی فجر دیا جائے گا دوسری صاحب والے کو پچاس ہزار سر پہلی اور دوسری سب پہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی وہ کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی کہ ہم مسجج جا کے سومنگے اور میں بھی لوگوں سے ہی مشرہ کہتے ہیں لوگوں کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی تو میں ان کو یہی مشرہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سویں ایک مہینہ تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی اس جگہ پہ سویں جہاں پہ نماز ہوتی ہے تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھوڑانے کے لیے اور اس کے برے سے دنیا میں انیوسمنٹ ہو کے جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا اس تصور سے کوئی کہے کہ نال دید نہیں پہنی کیونکہ یہ نقد ہے آخرت ادھار ہے تو اللہ طرف ماتا ہے کہ اللہ طرف کہے گا شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا فست جب تم لی تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے میں نے صبر دستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا یا ازان ہوئی تو میں تمہیں پکڑے کے کہیں اور لے جاؤں گا نہیں صرف بلاؤں گا بلاؤں تو موزن بھی رہا تھا تُو نے میری دعوت قبول کر لی فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ آج مجھے ملامت مت کرو اپنی جان کو ملامت کرو میں نے کیا کیا جو کچھ کیا اپنے ہی گڑا تم نے خود اس کا پنجابی میں میں تجمع کرتا ہوں آج منو نہ پیٹ اپنی جان رو پیٹ مَا أَنَا بِمُسْرِحِكُمْ آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي نَا تُو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْل میں انکار کرتا ہوں جو تُو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پر مجھے ٹھہرائے ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر ایک کوئی مسلمان ٹھراتا تو نہیں ہے لیکن ٹھراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا اپنی نیند کی پرواہ کرنا یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے خواہش نفس کو خدا بنانا ہے نیند اس کا خدا ہے اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا فجر پڑتا یہ ہے خواہش نفس خدا تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھراتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اور سائمنٹینیس کنٹراسٹ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمال کیے جنات انتجری ایسی جنت میں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ بِئِذْنِ رَبِّهِمُ ان کے رب کے اذن سے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوتل میں جائے نا تو انہوں نے بار میں کھڑے کی ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم ہمارے سب کونٹیننٹ میں تو السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں وہاں وہ اس کو آپ کو گوڑ مارنگ یا گوڑ ایوننگ کہیں گے تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے تو اس سے پتا چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے رحمان بھی دیتا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کتنا دھوڑتا ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے یعنی جن فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی صحابہ نے بڑی جورت کر کے بچھا ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا میرا شیطان بھی اب متی ہو چکا ہے مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گرنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا انصر نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی بارہ سال عمر تھی تو فرشتہ نے آکے آپ کا سینہ چاک کیا دل میں سے خون کا ایک لو تھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا اور یہی پھر بیراج کے موقع پر بھی ہوا یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دیا باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے باگنا بھی نہیں ہے تو غامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دنیا جس کو وہ دنیا سمٹھتے ہیں دنیا میں آپ نے یہ آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کسی ہے جسے امتحانگاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی جنگل میں چلے گے تب بھی فیل میرے تو خالی پیپر ہی دے دیا اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے given circumstances میں ورنہ تو قرآن اور عدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ اس نے سلوک کا کہا given circumstances ٹھیک ہوگی